سلام شلوم تورہ کیا صرف جوش کے لیے ہے؟ تم ماؤنٹ سن آیا کے اوپر کون تھا؟ جس نے تورہ کو لیا کیا وہ صرف جوش تھا؟ میں تھوڑی سی آپ کو جینالوجی بھی ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا چیز آپ کو جوش بناتی ہے؟ اور آج شریعت کس سے بات کر رہی ہے؟ آئیے شیرو کرتے ہیں ایبرہام سے وہ سب سے پہلا ہیبرو تھا اس نے اپنا گھر چھوڑا اور خدا پر ایمان لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگ گیا تو یہاں پر جو کیورڈ ہے وہ ہے فیت ایمان اور ایبرہام خدا کی اونکھوں میں راستباس تھا صرف ایمان لانے سے اس طرح سے وہ پہلا ہیبرو بنا اور اب جو میں آپ کو بلڈن بتانے جا رہا ہوں یہ بھائے فیت کی ہے انیسز 15.6 میں ابراہام کے بارے میں لکھا ہے وہ خداوند پر ایمان لیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راستبازی شمار کیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابراہام جو ہے وہ یہودی نہیں تھا آئیے بڑھتے ہیں جیکب کی طرف جو کہ ابراہام کا گرانٹسن تھا جس کا نام تبدیل کر کے خدا نے اسرائیل رکھا اور یہ فرسٹ اسرائیلی تھا آلسو اسرائیل تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی جویش نہیں آیا جیکب کے بارہ بیٹے تھے اور یہ بارہ بیٹے ہیبرو تھے اور یہ بارہ اسرائیل سپی کے لاتے تھے لیکن جویش نہیں ہر ایک بیٹا ایک ٹرائیب کو پیش کرتا ہے اسرائیل کی اور ایک ساتھ وہ اسرائیلیٹس ہیں جو ڈیسینڈنٹ ہیں بینجیمن کے وہ بینجیمائٹس کلاتے ہیں لیوائٹس کا لیوائی اور ڈیسینڈنٹ جوڈا کے جو ہیں وہ جویش کلاتے ہیں تو صرف ایک ٹرائیب ہے جو جویش کلاتی ہے مگر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بارہ ایک ساتھ مل کے اسرائیلیٹ کلاتے ہیں یا ان شوٹ اسرائیل کلاتے ہیں موزیس کی طرف بڑھتے ہیں ایکسوڈ ایکس ٹو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ موزیس جو ہے وہ لیوائیس کے اندر سے تھا جو اسے لیوائی بناتا ہے نہ کہ جویش اور یہ پہلا تھا شخص جس کو خدا کا طورہ ملا تھا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ماؤنٹ سینائیک پر پہنچے اسرائیلیٹس جہاں انہوں نے دس حکم بھی پائے اور اس پہاڑ کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ قبیلے پورے ہوتے ہیں اسرائیلی کے اور فارنرز نے بھی ان کو جوائن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی جویش نہیں تھے جنہوں نے طورہ کو رسیف کیا بلکہ اور بھی تھے ایکسوڈ ایکس ٹرو فورٹی نائن وہاں پہ آپ دیکھیں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی لوہ ہے جی ہاں سب کے لیے ایک ہی طورہ ہے یہاں پہ ہمیں کیا بات ملتی ہیں یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلیٹس میں فارنرز بھی ہیں اور یہ کیورڈ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی کرے گا بہت سارے لوگوں نے ان کو جوائن کیا جب اسرائیلیٹس جو ہیں وہ مصر سے انکلے جڑتے رہے جب تک وہ پرامیس لینڈ تک نہیں پہنچ گئے تو وہاں پہ کوئی بھی اسرائیل بننے سکتا تھا بس آپ کو فیت رکھنا ہے ان کے خدا پر جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ابراہم کے ساتھ ویسا ہی ہوا مانٹ سنائے پر اور وہی سیم ہے آج بھی فیت الون جو ہے آپ کو راستباز بناتا ہے یہ ہووہ پر ایمان لانے سے آپ اسرائیلی بنتے ہیں کیونکہ تورہ سب کے لیے ہے اور یہ ہوشوہ ہاں مشیخ جو ہے وہ ہمارے جووش ہیں کیونکہ وہ جووش ٹرائب میں سے آئے ہیں مگر پول جو اپوسل تھا یہ جووش نہیں تھا وہ بنجمائٹس کی بیچ میں سے آیا کیونکہ وہ آیا بنجمائٹس کے ٹرائب سے گلیشینز 3.5 پس جو تم میں روح بکشتا اور تم میں موت سے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ہیبروز میں سے تھا اور ایمان کے وسیلہ سے ہم ہیبرو فیملی کے اندر داخل ہوتے ہیں میتھیو 3.9 انہ ابتسمہ دینے والا کہتا ہے اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے یہ پتھر کون تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ سبھی جو ٹیسٹمنٹ میں وہ جووش نہیں ہیں ہاری جو ڈیسینڈنڈ آف جودہ ہیں وہ صرف جووش کے لیے آ سکتے ہیں تو تورہ جو ہے وہ صرف جووش کے لیے نہیں تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موزیز جو تھا وہ کچھ جووش نہیں تھا اور وہ وہ انسان تھا جس نے پہلے لوگ کو حاصل کیا اور اس ریلائٹس کے ساتھ جتنے بھی فارنرز تھے انہوں نے تورہ کو رصیف کیا ان سب نے اپنا ایمان یہوہ خدا پر رکھا اور ایسا کرنے سے وہ ہیبرو اسرلائٹس بن گئے اور تورہ سب کے لیے ہے جو اپنا فید خدا پر لاتے ہیں اور اس کا چرچ بن جاتے ہیں یہ صرف جووش کے لیے نہیں ہے یہ آج کے چرچ کے لیے ہے میں جووش نہیں ہوں مگر میں اسرلائٹس کے ساتھ جیتا رہا ہوں جس کو دوسری لفظوں میں چرچ کہا جاتا ہے میں ایک ہیبرو ہوں بائی فید اور تورہ میرے لیے ہے اور ان سب کے لیے بھی جو اس پر انہوں پر آتے ہیں آئیے ہم آپ کو جوٹی بتا دیتا ہوں آپ کی ہمیں اپنے خدا کا خوف ماننا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اور دیکھنا چاہیں ایسی ویڈیوز تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور کمیٹ کیجئے گا گوڈ بسیو مور این مور آمار جان سانگ اگر آو ٹکیر شلوم